نہیں کرتے ہیں لیکن کوئی ہمیں بکار کر اس کا بتانے کے لیے تیار نہیں کہ ہم بھی ایک باعثت اور باوکار قوم بن جائیں ہمارا ملک کی خوشحال آزاد اپنے کی خوشحال ملک بن جائے ہمارے ہاں وہ غربت نہ ہو کہ انسانوں کو اللہ سے پترمان کر دیں اور لوگوں کسیوں کرنے رہیں ہمارے پاس وہ بیروزکار ہی نہ ہو کہ جس سے تنگ آ کر ہمارے نوجوان منشیات جرائم اور نجانے کن کی جان لیوا ملک بیماریوں کے اندر مختلاف ہو جائیں اور ہمارے اندر بھونواشی تندستی نہ ہو کہ پندرہ اور سولہ گھنٹے مزدوری کرنے والا مزدور بھی دو وقت کنزر کی روٹی کھانے سے محیوم ہو جائے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے چیلنج کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور تحریک پاکستان والا جذبہ ہمیں اپنے جیدوں میں اور اپنے سفوں میں پیدا کرنا چاہیے اور ہمیں سب کو ملکے اس ملک کی تعمیر کے لیے آگے پاکستان ہر شخص یہاں جس کا گول ہوتا ہے وہ کسی کا چراغ گل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں ہر شخص اپنے حصے کا چراغ گل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ دوسروں کے چراغ گل کرنے کی بجائے اگر ہم اپنے اپنے حصے کا چراغ جلانا روشن کر دیں تو ان سارے ہوئے بھٹکوں کو اپنی منزلیں مل جائیں گی راستوں پر روشنیاں ہو جائیں گی اور ہم ہر اپنی منزل تک پہنچیں اس لیے سب سے پہلا سبق قید عاظم رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا یہ تھا کہ نہ تم کوئی مسلک کی بنیاد پر تقسیم ہو نہ تم کوئی نسل کی بنیاد پر تقسیم ہو اور نہ ہی تم کوئی رنگ کی بنیاد پر تقسیم ہو تم انسانیت کی بنیاد پر مسلمانیت کی بنیاد پر اور پاکستانیت کی بنیاد پر ایک سیسا پلائیوی دیوار ایک امت اور ایک قوم کو اور اسی طرح آج ہم اپنی سفوں کو درست کرمیں تو پھر میرا خیال ہے ہمارے اندر کے جو انتشارات اور فتنے ہیں یہ سارے اپنی موت آپ مر جائیں گے اور ہم واقعہ تانیس سیسا پلائیوی دیوار کر جائیں گے جو ہمارے ہر طرح کے اندرونی بیرومی نسمن کے لیے لوگے بچنا ثابت ہو اس لیے بابا قوم رحمت اللہ علیہ کی برسی اور وفات کے موقع پر میں خود بھی اپنا اہد و تجدیب دوبارہ سے کرتا ہوں اور آپ بھی اس اہد و تجدیب کو زندہ کیجئے کہ اس وطن کے ساتھ ہماری محبت نازل رہے گی اور غیر مشروط رہے گی اس وطن کے ساتھ وفاتاری ہماری انمٹ رہے گی اور غیر مشروط رہے گی اور اس وطن کے ساتھ محبت کو ہم اپنے ایمان کا ہمیشہ جزے نایم پھک سمجھے گے اور اس وطن کے مستقل سے نہ مایوس ہوں گے نہ کسی کو مایوس ہونے گے اور ہم سب مل کر اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے محمد کا وہ رنگ جمائیں گے کہ یہ دھرتی ہمارے لیے اس کے اندر جتنے خزانے کوشیدہ ہیں ان کے موں کوئی دے گی اور آسمان سے اللہ کے رہنے کے ہمارے لیے اور ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کو ایک پشحال اسلامی مستحقیم اور پورا مند پاکستان اپنے ہاتھ سے ہم دھرتی کرتے جائیں گے میں آپ خط سے یہ درخواست کروں گا کہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العصر قیاد عظم رحمت وزارہ کے درجات کو بھی دلند فرمائے اور اس کے جتنے ساتھی تحریکی آزادی کے تھے جو آج دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے جتنے لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی تحریکی آزادی کے بھی اور شہدہ کہنائے اللہ رب العصر قول کے بھی درجات بلند فرمائے اور پھر جن لوگوں نے اس ملک کو مستحقیم اور پورا مند رکھنے کے لیے اپنی جوانیاں نشاور کی ہیں قربانیاں دی ہیں دہشت دردی کے ناصور کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العصر ان کی قربانیوں کو بھی دور فرمائے اور ان سب مقتلس شہداء کے خون کے صدقے اللہ رب العصر پاکستان کا مستقبل روشن بنائے وآخر داوانا والحمدللہ اللہ شکریہ